ہمارے ممبران کو اغواہ کیا گیا کل آپ نے ساد اللہ بلوٹ صاحب کی ویڈیو دیکھی ہوگی آپ نے ہمارے ممبران کے بیان سنے ہوں گے یہ کونسی آئینی ترامیم ہے کہ اس کے لیے آپ کو اپوزشن بینچز کے ممبران کو ان کے خواتین کو اٹھانا پڑ رہا ہے اور یہ تو میں برملا کہتا ہوں کہ وہ نوکری جس میں آپ کو ایکسٹینشن کسی کے گھر کی خواتین کو اٹھوا کے ملے اس نوکری سے بہتر تو موت ہے اس سے تو بہتر ہے کہ انسان نوکری نہ کرے موت آ جائے لیکن انسان کی وجہ سے کسی کے گھر کی عزت جو ہے اس سرے بازار نیلام نہ ہو یہ کس نظام کی طرف ہم چلنے یہ حکومت کیا کر رہی ہے کیوں ایسا کیا گیا یہ کونسٹیوشن ایمینمنٹس جب پاس کرنے کی ناپاک جسارت کی جاری تھی اس رات ہمارے ایمین ایز اغوا تھے اور مت بولے کہ اس سے تین دن پہلے ہمارے دس ایمین ایز کو پارلیمنٹ ہاؤس اغوا کیا گیا ان حالات میں آپ کون سے آئینی ترامیم کر سکتے ہیں اسی لیے تو میں ان کو غیر آئینی ترامیم کہتا ہوں انکانسٹیوشن ایمینمنٹس اس کے لیے طریق انصاف موجودہ حالات میں تیار نہیں ہے دوسرا ہمارا اصولی موقف ہے سب سے پہلے امران خان صاحب کو اور اسیران کو رہا کیجئے یہ جو آج اڈیالا کے بار ہم کھڑے ہیں اسیران اڈیالا چار سو دنوں سے زیادہ ہو گئے ہیں امران خان صاحب یہاں اڈیالا جیل میں پابند سلاسل ہیں آپ ہم سے توقع رکھتے ہیں کہ میں آپ کی ساتھ کونسٹیوشن ایمینمنٹس میں بات کریں پہلے ہمارے لیڈر کو باہر لے کے ہیں اور دوسری بات آپ کو اختیار کس نے دیا ہے فارم فورٹی فائیو کی حکومت کونسٹیوشن ایمینمنٹس بنائے گی لے کے آئے گی پہلے ہمارا منڈیٹ جو ہے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے ہماری آئینی درخواست کونسٹیوشن پیٹیشن سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہے کہ ہمارے منڈیٹ کا فیصلہ کیا جائے ہمارا ارجنل منڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے تو طریق انصاف کی بنیادی دیمانٹس آج بھی وہی ہیں امران خان بشمولیہ سیران ان کی رہائی اور منڈیٹ کی واپسی اس کے بعد پھر بیٹھیں گے کہ ہم نے کس چیز پر اب آپ کے ساتھ بات کرنی ہے اور آئینی سقم کیا ہے اس پر بھی بات کر لیتا ہوں جو میں نے شروع میں کہا کہ یہ آئینی ترامیم نہیں ہو سکتی تو آئینی سقم کیا ہے آپ کا ہاؤس آف فیڈریشن کمپلیٹ ہی نہیں ہے آپ سنیٹ آف پاکستان سے اگر آئینی ترامیم پاس کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ تو خیبر پختون خواہ کی نمائندگی نہیں ہے آپ نے تو الیکشن ہی نہیں کرایا ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہے ان کمپلیٹ ہاؤس سے غیر مکمل ایوان سے آپ کیسے آئینی ترامیم پاس کر سکتے ہیں اور صرف سنیٹ آف پاکستان جو ہے وہ نامکمل نہیں بلکہ قومی اسمبلی بھی نامکمل ہے طریق انصاف کی ریزاو سیٹیں مخصوص سیٹیں خواتین کی سیٹیں اور اقلیتی سیٹیں ابھی تک ہمیں نہیں ملی تو جب نہ قومی اسمبلی مکمل ہے اور نہ سنیٹ آف پاکستان مکمل ہے تو ان کمپلیٹ ہاؤس میں آئینی ترامیم ہو ہی نہیں سکتی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اللہ نے تحریک انصاف کو مضبوط رکھا ہمارے ممران مشکل حالات میں کھڑے رہے مضبوط رہے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور میں شکریہ دا کرتا ہوں تحریک انصاف کے تمام ہمارے علاقوں کروڑ ووٹر سپورٹر ورکر کو جنہوں نے ہمیں سپورٹ بھی کیا اور جن کا پریشر بھی تھا پیچھے کہ عمران خان اگر جیل میں ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے اس کے ووٹ کا محافظ اس کا ورکر ہے کوئی پالے میں ٹیرین سوچ بھی نہیں سکتا سب عمران خان کے ساتھ ڈٹے وے کھڑے لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی کے دل میں نیت میں فطور بھی آئے تو یہ ذہن میں اس کے ہے کہ پیچھے کارکن پھر نہیں چھوڑے گا ہلکے میں کیسے جاؤں گا ہلکے میں میں کس طرح واپس اپنے ڈیرے پہ جاؤں گا کیونکہ یہ ووٹ تو عمران خان کی امانت تھی یہ میرا ووٹ تو نہیں تھا یہ تو کارکن گلی گلی کریا کریا پھرا اور عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کے آیا اور زید بکر عمر کو جتا کے پارلیمان میں بیج دیا یہ تو میرا ووٹ تھوڑی ہے تو اس وجہ سے یہ جو پچھلا ہفتہ دس دن گزریں میں سمجھتا امتحان کے تھے لیکن اللہ نے ہمیں اس سرخ روک کیا ہے لیکن ہم نے آرام سے نہیں بیٹھنا کیونکہ چور چوری سے جائے لیکن سینہ زوری سے بھی نہیں جاتا اور باقی کاموں سے بھی جائے وہ نہیں جاتا حیرہ پھری سے تو بلکل نہیں جاتا تو یہ لوگ باز نہیں آئیں گے یہ لوگ باز نہیں آئیں گے یہ اپنی اس حرکت کی طرف دوبارہ آئیں گے لیکن ہم نے بھی انشاءاللہ چست اور ہم نے بلکل بیدار رہنا ہے اور یہ بھی بتا دیں کہ نون لیگ سے تو کوئی توقع نہیں تھی لیکن پیپلز پارٹی کا کردار اس میں بڑا سوالیاں نشان ہیں خاص کر بلاول صاحب کا جو بڑا کلیم کرتے ہیں کہ ان کے نانا نے آئین بنایا افسوس کی بات ہے بلاول صاحب آپ کے نانا نے پاکستانی پارلیمنٹیرینز کے ساتھ مفتی محمود صاحب کے ساتھ یا ولی خان صاحب کے ساتھ یا اس وقت کے لیڈرشپ کے ساتھ مل کے آئین بنایا اور ان کا نواسہ رات کے اندھیرے میں اس آئین میں نقبزنی کر رہا تھا کسی سے توقع نہیں تھی کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کے ساتھ مل کے اس آئین کا حلیہ بگاڑنے کی یہ کوشش کرے گی آپ ہمیں بتائیے بلاول صاحب آپ کس طرح اپنے نانا زلفکار بھٹو کو فیس کریں گے اگر آپ یہ آئینی طرح میم پاس کروا دیتے بارال ہمارے حوصلے بلند ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنے آئین کی بھی حفاظت کریں گے اپنے جلوشی کے ساتھ بھی مضبوط کھڑے ہیں اور آپ بیکھ لیں گے انشاءاللہ اور پورے ملک سے پاکستانی آ رہے ہیں ایک پرامن جلسے کے لیے انشاءاللہ وہاں آپ کو اس کے بارے میں مزید تفصیلی باتیں بھی ہم کریں گے لیکن یہ دوبارہ کہنا چاہتے ہیں لاہور کا جلسہ بھی ہمارا حق ہے اور یہ تحریک انصاف کا حق ہے کہ اس کا لیڈر بار آئے اور اس کو اس کا منڈیٹ واپس دیا جائے اس طرح کی غیر آئینی ترامیم کر کے آپ نہ تو اپنے اقتدار کو دوام دے سکتے نہ کسی شخص کو کسی عہدے پہ مزید اب توالت دے سکتے اس کے لیے قوم تیار نہیں ہے اور نہ یہ کیوں کرنے والا کام ہے آئین پاکستان کو اس طرح اس طرح تباہ و برباد نہیں ہونے دیں گے جوڈشری کو اس طرح کمزور نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ اپنی جوڈشری کے ساتھ اپنے آئین کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف ہمارا ہر ورکر ہر ووٹر ہر سپورٹر مضبوط کھڑا ہے